بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو اور ویورز محمد زہو آج آپ کو ایک نئے ویڈیو میں ویلکم کرتا ہے دوستو جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو چینل ہے زیڈ جی سب کچھ اس کا جو بیسک اوبجیکٹیو ہے وہ ہے ایڈوکیشن اویرنیس اینڈ موٹیویشن تو ہماری نئے ویڈیو بھی اسی سلسلے میں ایک کڑی ہے اور یہ گورنمنٹ کے ایک نئے انیشیئیٹیو جس کا نام ہے پاکستان سیٹیزن پورٹل اس سے متعلق ہے دوستو یہ جو ویڈیو ہے اس کو میں دو ایسوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے پہلا حصہ جو کہ پاکستان سیٹیزن پورٹل کے بارے میں ایک انٹرڈکشن ہے وہ ہے اور جو دوسرا حصہ اس کا ہے کہ آپ اس اپلیکیشن کو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں کس طرح اپنی اپلیکیشن کو اپنے کمپلینڈ کو یا سجیشن کو لوج کر سکتے ہیں تو گورنمنٹ کا جو نیا انیشیئیٹیو ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کہیں زیادتی ہوتی ہے یا آپ کہیں کرپشن دیکھتے ہیں یا پھر آپ گورنمنٹ کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں کہیں کوئی ایرر ریگولارٹی رپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کیلئے یہ ایک موبائل اپ گورنمنٹ نے لانچ کیا ہے یہ جو اپ ہے یہ ایزیلی اویلیبل ہے آپ کسی بھی سمارٹ فون میں اس کو انسٹال کر سکتے ہیں یہ گوگل پلی سٹور پہ یعنی کہ انڈرائیڈ پہ بھی اویلیبل ہے اور آئی او ایس پہ بھی اویلیبل ہے یعنی کہ آئی ایپون یوزر بھی اس کو انسٹال کر سکتے ہیں موبائل میں اور اپنی کمپلین کو ریجسٹر کر سکتے ہیں اب اس میں سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے جو پاکستان کے اندر جو کمپلین کا جو میکنزم ہے وہ بہت زیادہ آپسلیٹ ہے اور بہت زیادہ مشکل ہے اور یہ پریکٹیکلی نان پروڈکٹیو ہے جیسے کہ اگر آپ کے ساتھ کہیں زیادتی ہوتی ہے ایک طریقہ ہے عدالت آپ چلے جائیں لیکن زہر ہے چھوٹی موٹی گریوانسز کے لئے عدالت جانا فیزیکلی پوسیبل نہیں ہے ایک تو یہ ہے کہ ہماری عدالتیں اور برڈن ہیں اس کے علاوہ ان کا میکنزم بہت زیادہ سلو ہے ایفیشنشی ان کی نہیں ہے یہ آپ پہلی اچھی طریقے سے جانتے ہیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جس ادارے نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس ادارے کے خلاف آپ کمپلین کریں لیکن یہاں یہ ہوگا کہ آپ نے جو کمپلین کرنی ہوگی اس کی جو انویسٹیگیشن ہوگی وہ اسی ادارے کا یا اس اوفیشل کا یا اس آفیسر کا ہی ایک سینئر آفیسر اس کو انویسٹیگیٹ کرے گا جس نے آپ کے ساتھ یہ زیادتی کی ہوگی تو اس صورت میں زیادہ چانسی یہ ہے کہ جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہے وہ آپ کے بجائے اپنے دپارٹمنٹ کو یا اپنے کنسن جو بھی آفیشل یا آفیسر ہے اس کی فیور کرے گا اور اس کے بعد پھر ایک اور چیز ہوتی ہے کہ آپ کی کمپلینٹ جو ہوتی ہے وہ نارمولی مینول ہوتی ہے جس کی فائلی گائب کی جا سکتی ہے تو آپ ایک لمبی عرصے بعد جاتے ہیں تو آپ کو پتہ لے کہ فائلی پتہ نہیں کدھر چلے گی ہے تو یہ ایک اس کا پرانے وایک ہے سمتا ہے لیکن یہ جو ایپ ہے یہ بڑا جو فیک قسم کا سففٹ قسم کا اس کا میکنزم ہے یہاں کی جو آپ کی کمپلینٹ ہوگی وہ اس کا ایک کمپلینٹ نمبر آپ کو فران لانچ ہوگا اور اس کی اوپر ڈیلی کے ساتھ سے یا پھر یہ ہوگا کہ جیسے ایک پراغرس ہوگی تو آپ کو بتایا جائے گا دوزو یہ جو سوفٹ ویر ہے یا یہ جو ایپ ہے اس کے پیچھے جو ٹیم بیٹھی ہے یہ ان کا بڑا فیک قسم کا میکنزم ہے یہاں جو آپ کے شکائیات کا جو نارملی جو ریڈریسل کا یا آپ کی کمپلینٹ کے جو ازالے کا دورانیاں ہے وہ تقریباً ہے بیس دن سے لے کے افارٹی وانڈیز تک ہے اس کے بعد اگر کوئی کمپلینٹ پہ زیادہ عرصہ ہوگا تو وہ دپارٹمنٹ اپنی ریزنز دے گا کہ وہ کیوں انہوں نے اس کمپلینٹ کو سالف نہیں کیا ریزولف نہیں کیا تو جو کہ نارملی ادارے نہیں کر دے کیونکہ اس سے ان کی پرپارمیس کے اوپر بڑا ایشیو ہوتا ہے اور اس سلسلے میں انہیں ایکسکلیریشن دینی پڑتی ہے تو یہ ایک بڑا اچھا قسم کا میکننز اپ ہے اب میں آپ کو یہ تھوڑا سا آگے جا کے بتاؤں گا کہ کیا طریقہ ہے کس طریقے سے آپ جا کے اس اپلیکیشن کو ڈانلوڈ کر سکتے ہیں اس کو اپنے موبائل کے اندر انسٹال کر سکتے ہیں اور پھر کمپلینٹ لانچ کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ نے اگر کمپلینٹ لانچ کرنی ہیں تو اس سلسلے میں اپنے جن میں رکھنی ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ان کے اوپر آپ کمپلینٹ نہیں کر سکتے اس میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسے ایشیوز جو کہ پہلے ہی انڈر کورٹ ہوں یعنی کہ کورٹ میں ان کی پروسیڈنگ چل رہی ہوں وزیر سماعت کیسز کی کمپلینٹ آپ نہیں کر سکتے ایک اور جو ہے کہ اگر کچھ پولٹیکل قسم کے ایشیوز ہوتے ہیں جس میں گورنمنٹ کی یورسڈکشن نہیں بنتی یا کوئی گورنمنٹ انٹروی نہیں کر سکتی ایسی کمپلینٹ بھی آپ نے لانچ نہیں کرنی بعض اوقات آپ کوئی کمپلینٹ کرتے ہیں تو اس کا جو میٹر ہوتا ہے وہ کلیر نہیں ہوتا پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ آپ کیا بتانا چاہتے ہیں آپ نے بڑی ویگ قسم کے انفارمیشن دی ہوتی ہیں تو پھر بھی اس کی اوپر کام نہیں ہو سکتا اور پھر یہ ہے کہ آپ نے شکایت تو کر دی ہوتی ہے ان کے ساتھ کچھ ضروری تفصیلات بھی ہوتی ہیں وہ نہیں دیا ہے جس طرح کہ میرے ذہن میں ایک کیس آ رہا ہے جو کمپلینٹ میں نے دیکھی تھی کہ ظلہ میوالی میں فلان تحصیل کا ایک وابڑا کا لائن وین کرپشن کرنے کے بعد لاکھوں میں کھیل رہے ہیں اب اس میں دیکھیں پہلی بات ہوئی ہے کہ جو بندہ کمپلینٹ ہی ہے جو کی کمپلینٹ ہو رہی ہے اس کا نام بھی منشن نہیں ہے وہ کس قسم کی کرپشن کر رہا ہے اور لاکھوں میں کھیلنے کے کیا مطلب ہے کہ کیا اس نے کوئی پراپٹیز لی ہیں یا کیا اس نے کوئی گاڑی لی ہے یا پھر اس کے لائف سٹائل جو ہے نا وہ بڑا جو ہے نا اس میں سے لیکشریس قسم کا ہے یا تھوڑا سا آپ اس کو ڈیفائن کریں گے تو اس میں سے جو دپارٹمنٹ ہوتا ہے جو انویسٹیگیٹ کر رہا ہوتا ہے اس کے لئے بات زیادہ ایزی ہو جاتی ہے بہت زیادہ ویک نہیں رہنا چاہیے آپ وہ اور اس کے لئے کچھ گریلو مسائل ہوتے ہیں یا خانداری مسائل ہوتے ہیں جس میں بھی گورنمنٹ کا اس میں زیادہ ریلیشن نہیں ہوتا تو وہ آپ نہیں کریں گے اس کے لئے جو نیشنل سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں ایسی ایشیوز آپ اس کو اس فورم میں نہیں کر سکتے بلکہ اگر آپ اس طرح کی ایشیوز اگر پریں گے تو آپ کے خلاف کوئی ایکشن بھی لیا جا سکتا ہے جو کہ نیشنل سیکیورٹی کو جیوپرڈائز کریں گے پھر ایک اور چیز ہے کہ اگر آپ دوستو کچھ ایسی چیزیں ہیں اگر آپ اپنی کمپلین کے اندرین کو انکارپوریٹ کریں گے تو آپ کی کمپلین بڑے قویق انداز میں ریڈرسل ہو جائے گی اور اس کے اوپر ایکشن لے لیا جائے گا اس میں یہ ہے کہ جب آپ اپنی کمپلین کرتے ہیں تو اس میں کچھ کیٹیگریز ہوتی ہیں جو میں آپ کو اپنے تھوڑے در بعد آپ کو اپ دکھاؤں گا تو آپ کو نظر آ جائیں گی کہ اس میں آپ نے اپنی کیٹیگری کے دینے کہ آپ کی جو کمپلین ہے وہ کس کیٹیگری سے ریلیٹڈ ہے کیا وہ ایف بی آر سے متعلق ہے کیا وہ انٹی کرپشن سے متعلق ہے کیا وہ لینڈ روینی سے متعلق ہے کیا وہ پولیس سے متعلق ہے کیا وہ سیکیورٹی سے متعلق ہے اس طرح سے آپ نے اپنی واضح طور پر کیٹیگری آپ نے بتانی ہوتی ہے اور اگر آپ کی جو انفارمیشن ہوگی وہ واضح طور پر ہوں گی کلیئر ہوں گی تو کام آسان ہو جائے گا ٹھیک ہے اس میں سے میں آپ کو ایک ایک اگزمپل دیتا ہوں کہ یہاں ایک کمپلین تھی میں نے دیکھا تھا جو کہ ایک ڈاکٹر سے متعلق تھی کہ ڈاکٹر نے کرپشن کس طریقے سی کی ہے کہ وہ ایک بوگس نام سے بوگس فرم کے نام سے اپنے ہسپیٹل میں جو اکثر کاری ہسپیٹل تھا اس میں دوائی سپلائی کرتا تھا اور اس میں سے جو کمپنی ہے وہ فیزیکلی اگزسٹ نہیں کرتی اس کا ایک آنٹ نمبر یہ ہے چلے ایک آنٹ نمبر آپ کو نہیں بھی ملتا لیکن یہ ایک اس میں سے ڈاکٹر کا نام بھی آویلیبل تھا اور ڈاکٹر اس کے علاوہ جو کمپنی تھی اس کی ڈیٹیل بھی آویلیبل تھی اس کے بعد پر ایک اور ہے کہ ضروری ہدایات ضروری اور متعلق معلومات کی فرامی اگر آپ کے پاس اس سے متعلق کوئی ڈاکومنٹ ہے کوئی ویڈیو ہے ایک آڈیو ہے وہ آپ ساتھ لگا لیں یہ بہت سٹرونگ قسم کے ایڈنس ہوتے ہیں بہت تیزی سے ادارے اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور ان کا جو ہاتھ ہوتا ہے وہ بڑا مضبوط ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس اس میں سے کھلیں اب میں اس کا جاتا ہوں دوسری طرف کیونکہ میں نے آپ کو اپلیکیشن کے بارے میں بتا تو دیا ہے کس اپلیکیشن کی کیا سگنفیکنس ہے اور لیکن ایک بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ کو کسی شکایت ہے کس سرکاری ادارے سے شکایت ہے انہوں نے آپ کے ساتھ زیادتی گئے یا اگر آپ دوسری جگہ کرپشن دیکھتے ہیں آپ اسے ڈیریکلی افیکٹ نہیں ہو رہے ہیں بٹ ایکچولی آپ اسے افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں کئی کرپشن ہوتی ہے تو ڈیریکلی آر انڈیریکلی ہم سب اس کا اسے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں تو پلیز فارق نہ بیٹھئیے یا خاموش نہ بیٹھئیے اس کو لانچ کریں اس ایپ کی جو سب سے اچھی بات ہے کہ اگر آپ اپنی تو اس کو رپورٹ کریں دیفنیٹلی کوئی نہ کوئی اس کے خلاف ایکشن لے گا بے شک اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے کوئی نیگٹیو کانسیکونس ہو سکتے ہیں تو آپ اپنی ایڈنٹیٹی کو حضم ہائٹ کر لیں کوئی بھی بندہ آپ کی ہائیڈنٹیٹی کو ہائٹ نہیں کر سکتا بہت ہائی لیول کی کمپلینز آتی ہیں لوگ اس کو کچھ اکسیس کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں کہ کس نے کمپلین کیا لیکن کوئی بھی شخص اس کی ایڈنٹیٹی فرام نہیں کر سکتا بلکہ ایڈنٹیٹی ہوتی نہیں ہے ڈپارٹمنٹ کے پاس ایڈنٹیٹیٹی نہیں ہے جو دیپارٹمنٹ کے پاس سمسل ایک کمپلین آتی ہے کہ یہ کمپلین ہے اوپر ایک بارکورڈ نمبر لگا ہوتا ہے ان کو نہیں پتا کہ کمپلین کہاں سے آئی ہے یہ سسٹم جنریٹیٹڈ ہوتی ہیں تو بڑا سیف کے سامن کا یہ میکنزم گورنمنٹ نے بنایا ہے اور یہ بڑا افیکٹیو ہے ابھی تک میں نے دیکھا ہے کہ اداروں کے پاس جتنی بھی کمپلینز ہوتی ہیں یا کوئی اور ایشوز ہوتے ہیں ان سب کو سائٹ پہ کر کے سب سے پہلے وہ پاکسنن سیٹیزن کوٹل کی کمپلین کو ریزول کرتے ہیں تو اب میں آپ کو بتا تھوڑا سا اپلیکیشن کے بارے میں بتاتا ہوں کہ اپلیکیشن کو کیسے یوز کرنا ہے اگر کوئی کمپلین لارچ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے کریں گے تو دوستو یہ ہے پاکسنن سیٹیزن پورٹل کی اپ اور اس میں سے جب آپ جاتے ہیں نیو کمپلین میں تو یہاں پلاس کی اوپر آپ کلک کریں گے جب یہ آپ کے پاس پہلے انسٹال ہوگا تھوڑا جیسے پلاس کی اوپر آپ نے کلک کیا تو اب آپ کے پاس دو آپشن ہوگئے بکام کرونا ریلیف ٹائگر 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 تو ہم نہیں بننا چاہتے نیو کمپلین اس کے اوپر آپ پلک کریں گے جیسے آپ نے اس کے اوپر کلک کیا تو اب آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ جو کمپلین ہے یہ کس ریلیٹڈ ہے کیا یہ اگری کلچر ریلیٹڈ ہے بینکنگ ہے یہ کمیونیکیشن ہے اس کے علاوہ کرپشن ہے آہ ڈیویرمنٹ پروجیکٹ آہ ڈیزاستر ابلیک امرجنسی ایڈوکیشن انرجی ان پاور انوائرمنٹ ان فارسٹ ایکسائز ان ٹکسیشن ایف بی آر ہیلت ہیومن رائٹس ایمیگریشن کامیاب نوجوان انویسمنٹ لینڈ ریوینیو لائیسنس سیرٹیفیکیٹ انڈ ریجسٹریشن میڈیا سائبر کریم میوسپل سرویسز نادرہ اوورسیز باکستانی اور اس طرح یہ آپ کے پاس ہیں جس میں سے آپ اپنے لیے ایک سیٹر سیلیکٹ کر لیں گے جس ڈیپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ آپ کی یا جس فیلڈ سے ریلیٹڈ آپ کا آپ کی کمپلین ہے مثال کے طور پر اب ایک شخص ہے اس نے کرپشن کیا تو اب آپ کی جو جو یعنی کیسے کرپشن ہے اس کو دو تین ادارے وہ کر سکتے ایک تو آپ کرپشن کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس میں سے اگر اس کرپشن کا جو پیسہ ہے وہ جو ہے نا اس سے وہ مختلف چیز نے خرید رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس میں پیسہ انوال ہو گیا تو اب آپ کیا اس میں سے شامل کر سکتے ہیں ایف بی آر کو شامل کر سکتے ہیں اب ایف بی آر کے علاوہ جو پیسے اس نے رکھا ہے وہ چونکہ بینکس میں رکھا ہوا تو آپ اس میں سے بینکس کو بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو یہ اس طریقے سے یہ آپ نہیں گئے انسال کے طور پر ہماری جو اس کیس میں میں اگزمپل دے رہا ہوں کہ جو کمپلین ہے وہ کرپشن سے لیٹے تو میں کرپشن اب یہاں آپ کو ایک اٹینشن دی جاتی ہے کہ جو چیز آپ دے رہے ہیں تو اس کے بارے میں ذرا آپ تھوڑا سا پہلے دیکھ لیں ٹھیک ہے کہ آپ کے سوچ میں کہ آپ نے شکایت کے لیے جس زمرہ کا منتخاب کیا ہے اس کے لیے آپ کے پاس توس شوائز دستاویزات وغیرہ بطور ثبوت ہونا لازمی ہے کیونکہ ادم دستیابی صورت میں آپ کی شکایت درج نہیں ہو سکی گئی کچھ نہ کچھ آپ کے پاس ہونا چاہیے اس کے بعد آپ آئی ایگری اب ڈپارٹمنٹ تو آپ نے سیلیکٹ کر لی ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ کمپلینٹ ہے ریلیٹڈ کیا یہ فائنینشل کرپشن ہے فراڈ اور فوجری سے ریلیٹڈ ہے حراسمنٹ سے ریلیٹڈ ہے این ایفیشنسی پاور ابیوز یا وائلیشن آف میرٹ یہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی کمپلینٹ اسلمیں کے چیز میں ہے کیا اس میں پیسہ دردر ہوا ہے یا کچھ نہ اس میں کسی بندے کو فراڈ کیا گیا ہے یا کسی بندے کو حراس کیا گیا ہے تو یہ بھی جوانا اس میں سوچ سکتا ہے فرض کریں کہ آپ کی حراسمنٹ سے ریلیٹڈ ہے تو آپ اس کو کیا کر لیں گے تری نمبر پہ آپ کو حراسمنٹ نظر آیا ہے تو آپ یہاں سلک کر لیں گے اب اس میں سے یہ ہے کہ نیچے گہ دیکھے کانون کے اب یہاں اس میں سے ایک اور بھی ہے کہ اٹینشن آپ کو محترم شہری نیچے دیکھ گئے قرآن و حدیث کے ترجمہ اور مفہوم سے پڑھیں اور جو لوگ مومن مرد اور عورتوں کو ایسے کام کی تحمت سے جو انہوں نے نہ کیا ہو عیزہ دے تو انہوں نے بہتان اور سری گناہ کا بوجھ اپنے آپ پر دیا اب ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات آپ اپنی پرسلن دشمنی کی وجہ سے کسی کے خلاف کمپلین کرتے ہیں تو اس کے اوپر بہتان لگا رہے ہوتے ہیں جو ایک چلے اس نے نہیں کیا ہو تو آپ کو خبردار کیا جا رہے ہیں کہ ایسے نہ کریں کیونکہ اس کے یہاں تو جو ہوگا اس ہوگا اس کے علاوہ آخرت میں آپ اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں اس کے علاوہ ایک اور بہتدیس بھی ہے تو وہ اس طریقے سے آپ کو پہلے سے ذرا خبردار کیا جا رہا ہے کہ آپ کسی اوپر بلا وجہ جب آپ جان رہے ہیں کہ یہ شخص اس شخص نے ایسا نہیں کیا تو الزام نہ لگائیں پھر اس کے بعد آئی اگری کریں گے تو اس کے بعد آپ اس میں موسیقا